اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لعمری وحل الاقدتم من لسانی افقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة الانعام کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من كان ميتا ميتا فاہییناه واجعلنا له نورا يمشی به فی الناس کمن کمن مسله فی الزلمات لیسا بخارج منها کزالک زینا للكافرین ما کانو یاملون وکزالک جعلنا فی كریا فی کل کریت اقابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون اللہ بینفسهم وما یشورون شاء اللہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں او من كان کیا وہ جو تھا ميتا مردا فاہییناه تو ہم نے اس کو زندہ کیا واجعلنا له نورا اور ہم نے بنائی اس کے لئے روشنی یمشی بھی ہی فی الناس تو وہ چلتا ہے اس میں لوگوں کے درمیان تو کیا وہ اس کے جیسے ہے فی الظلماتی جو کہ اندھیروں میں ہے لیسا بی خارجین منہا نہیں ہے وہ اس سے نکلنے والا وَذَلِكَ زُيِّنَّا زُيِّنَّا اور اسی طرح راستہ کیا للكافرین کافروں کے لئے ما کانو یاملون جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی سب مثال دے رہے ہیں کہ کیا وہ جو کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لئے روشنی بنائی جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہو گیا جو کہ اندھیروں میں ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا یعنی نبینا ہے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا اس کی مثال ایسا ہی ہے یعنی کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اس سے نکل ہی نہ سکے اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں انہیں اچھے ملوم ہوتے ہیں یعنی کہ کافر جو بھی عمل کرتے ہیں کہ ان کو وہ اچھے لگتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے کیا فِي قُلِّ قَدِيَتٍ یا ہم نے بنایا ہر ایک بستی میں عقابی روہ مجرمی ہے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا لِيَمْكُرُو فِيَا تاکہ وہ مکر کرے اس میں وَمَا يَمْكُرُونَ نہیں وہ مکر کرتے اللہ مگر بیانفوس ہم صرف اپنے آپ سے وَمَا يَشُعُرُونَ نہیں وہ اس بات کا شعور رکھتے یعنی کمل ترجمہ کیا ہوا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے سرگنوں کو ڈیل دی یعنی ان کے جو بڑے رہے ہوتے ہیں یا بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈیل دی ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائے دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے ٹھیک ہے جی اعمنت باللہ صدق اللہ العظیم